اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک حیریت سے ہوں گے بھائی آج کا سین کچھ ایسا ہے اس میں شوز ہے اور یہ ہم پیدر جا رہے ہیں اب اسی لیسا ہے کہ میں نے جانا ہے اڈے پر اور اڈے سے گاڑی میں بیٹھ کے میں نے جانا ہے پنڈی پھر پنڈی میں الحمدللہ ہماری گاڑی کڑی ہے اور اس گاڑی سے ہمارے سفر کا آغاز ہوگا آج کا vlog فل سرپرائز سے ہے اور میں نے لیٹ بھی سٹارٹ کیا کیونکہ مجھے جانے سے پہلے کچھ کام کرنے تھے تو کام فٹا فٹ سے ختم کر کے اپنے سفر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو پائی رکشے میں ہم بیٹھ گئے اور اب فٹا فٹ جاتے ہیں اٹھے پہ اور اٹھے سے پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور نکلتے ہیں پنڈی کی طرف ہمارے سفر کی جو گاڑی ہے وہ پنڈی میں ہی کڑی ہے تو اسلام آباد میں کڑی ہے تو وہ ری پنڈی اسلام آج کی ہے تو وہاں سے گاڑی لیں گے اور پھر وہاں سے اپنے سفر کا آغاز شروع کریں گے اور جائیں گے آگے کی طرف اس ویلوگ میں آپ کو بہت ہی سرپرائز ملنے والا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا کہیں پہ بھی نہیں جائیے گا جس طرح کی تک لائٹ کمنٹس سبسکرائب نہیں کیا نا یار سب سے پہلے پھڑا پھڑ سبسکرائب کرنا ہوں سٹوری موڈ کے لئے پہ بہت چکے ادا کرنا ہوں آپ لوگوں نے جو پوزیٹی پہ سپانچ دیئے مجھے دل سے بڑی خوشی ہوئی ہے بہت اچھا لگا ہے کہ آپ لوگ سٹوری موڈ پسند کرتے ہو اور انشاءاللہ بہت جل بہت جل لائٹ کنے فیو ڈیز انشاءاللہ اس کی پہلی ویڈیو آنے والی ہے تو اس کو بھی پیار کرنا ہے آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے فائنلی ہم اٹھے پہ پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ زیادہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ رش بھی ہے شور بھی ہے گاڑیوں کی چانچ ہوں پاں پھوں بہت زیادہ ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر پنڈی میں فٹا فٹ اور وہیں سے ہی اپنے سٹوری کا آغاز کرتے ہیں صحیح ہے نا یار یقین مانو آج آج جیسا دن میں نے مشکل بہت کم دیکھا ہے آج میں اتنا خوار ہوں اتنا خوار ہوں کہ پوچھو ہی مت سب سے پہلے تو میں لوکل گاڑی میں پشاور سے آیا ہوں پنڈی میں اگر دکھا سکتا تو میں آپ کو اپنی حالت دکھا سکتا تھا مطبع دکھا دیتا اس جگہ کی اور سمجھ جاؤ کہ پھر کیونکہ لوکل گاڑیوں میں سیٹ کیسے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر جب پنڈی آیا تو اتنی انتہائی بارش پھر وہاں سے گاڑی ریسیف کرنی تھی درائیور آیا گاڑی حوالے کر لی پھر ائرپورٹ تک آیا تو بھائی بہت ہی ہیکٹک والاک سین تھا اور کافی خوار ہی ہوئی لیکن چلو زندگی ہے تو خواری تو ہوتی رہی گی اور سرپرائز سرپرائز ہی ہے ابھی یہاں سے جو ہمارا شروع ہونے والا ہے نا سفر اس میں سین ایسا ہے کہ اس میں نہ ہو سکتا ہے لمبی ویڈیو بن جائے لائک تیس پہ انتیس چالیس منٹ کی پھر اس کو میں ڈیوائٹ کر لوں گا لائک دس بارہ منٹ کی میں دیکھتا ہوں دو ویڈیو بن سکتی ہے تین ویڈیو بن سکتی ہے یا دو ویڈیو بن سکتی ہے ہو سکتا ہے چار ویڈیو بھی بن جائے لیکن وہ پھر میں ایک دو دن کے بعد جو ہے نا میں اپلوڈ کرتا رہوں گا اور وہ بھی آپ کو میں پھر بعد میں بتا دوں گا یا دوسری ویڈیو میں شاید میں بتا دوں کہ یہ سامنے کیوں کی ہے تو رہیے ہمارے ساتھ مزہ آنے والا ہے اس سفر میں اور بہت مزے مزے کے سینز ہونے والے ہمارے ساتھ رہیے جس نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وڑا وڑا سبسکرائب کرو ملتے ہیں ابھی سرپرائز کے ساتھ یا ربے اپنا سامان جو ہے نا وہ کم سے کم اپنی ڈگی میں رکھ لو اور بھائی یہ چیک کرو میں ڈکرو 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 کی حالت چیک کرو ڈکرو کی حالت بڑی خراب ہے بھائی یہ ادھری پھنڈی میں ہی ہوتی ہے اسلام آباد میں جب بھی یہاں پہ آنا ہوتا ہے تو لیک چھلاتے ہیں مرنا بہ مشکل چھلاتے ہیں کیونکہ یہ گاڑی ادھری ہوتی ہے آجو 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 چیک کرو بھائی بیگ بس اس میں شوز پڑے ہیں اتنا خاص کچھ نہیں ہے بس ایک بیگ اور ایک شوز یہ ہو گیا بھائی انتظار کرتے ہیں اب جس کے لئے آئے ہیں جس کو ریسیف کرنے کے لئے آئے ہیں اسی کئی انتظار کرتے ہیں وہ آتے ہیں تو آپ سے بھی ملوا لیتے ہیں بھائی اچھا بھائی تو سین ایسا ہے کہ میں نے ویلوگ بن کیا تھا ائرپورٹ میں میں نے کہا تھا مہمان آ رہے ہیں ان کو ریسیف کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مہمانوں سے ملاتا ہوں یہ میرے السلام علیکم یہ میرے پیچھے دو بھائی بیٹے ہیں مہمان کیا حال ہے آپ کے السلام علیکم ابھی آپ کو ہم یہاں پر ہی گیم ہرا کے جائیں گے بھائی بھائی سلام علیکم بھائی اے مہمان تو مجھے ہرانے ہی آگے بھائی اللہ خیار کرے اللہ میری حزت رکھے نا ادر تو ان کی جگہ تھی پہ ہار گیا لیکن یہ پہ میری جگہ ہے تو یہاں پہ ہارنا بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو رات کو میں نے ویلوگ بن کر دیا تھا کیونکہ بارش بھی ہو رہی تھی وہ ٹھائم بھی نہیں تھا تھکھے بھی تھے ہوتل چلے گئے ہیں پھر وہاں پہ سٹے کیا اور صبح بھی وہاں سے ہمیں جلدی جلدی میں نکل گئے کیونکہ لیٹ ہو رہے تھے اب ہم آگے تھے لاہور اس ٹائم پہ ہم لاہور ہیں پورا موٹر ویگا سفر کرتے پہ آ رہے ہیں ابھی بھی میپ کھلا ہوا ہے کافی لمبا سفر تھا چار گھنڈے گا اور اب پہنچ گیا الحمدللہ اور اس وقت ہم جا رہے ہیں بھائی ڈکی کی شادی میں واو ڈکی بھائی کی شادی میں جا رہے ہیں تو مزہ آئے گا وہاں پہ میں کوشش کروں گا کہ اچھے سی کلپس بنا سکوں مطلب زیادہ ویڈیو میں نہیں ریکارڈ کروں گا نہ بھی لوگ بناوں گا کیونکہ ظاہر سی باتیں اپنا بھی انجوائے کرنا پڑے گا اور بہت بڑے یوٹیوبر کی شادی ہے تو سارے یوٹیوبر آ گئے ہوں گے ای ٹھنک سو تو ان کے سامنے پر نا اچھا نہیں لگے گا مجھے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا مجھے نہیں بتا یہ ویڈیو کتنی بڑی بنے گی یا چھوٹی ہوگی یا لمبی ہوگی بازار میں دیکھنی ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ سیدھا ادھر پہنچ گئے کیونکہ میں گاڑی بھی چلا رہا ہوں میپ بھی فالو کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ پر ویلوگ کرنا اچھی بات نہیں ہے ڈرائیونگ کرتے وقت موبائل یوز نہیں کرتے تو سیدھا ملتے ہیں ڈکی بھائی کے گھر پہ فائنلی بھائی فائنلی بھائی ہم لاہور پہنچ گئے ڈکی بھائی کے گھر پہنچ گئے ہیں لیکن یہاں پہ سین تھوڑا سا چینج ہو گیا پہلے ٹائم انہوں نے جلدی دیا ہوا تھا پھر لیٹ ہو گیا تو اب شام تقریباً قریب قریب آلیڈی آپ لوگ موسم چیک کر سکتے ہو اور الحمدللہ الحمدللہ تو سین ایسا ہے کہ شام کو نکلتے ہیں اور آہستہ آہستہ لوگ آنا شروع ہو گئے کچھ لوگ آ گئے سب کو واپس بھیج دے کہ بھائی ابھی لیٹ ہو گیا مطلب شادی جو ہے نا تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تو اسی لیے ابھی آپ جاؤ باد میں آنا تو ہم بھی گئے کچھ کھایا پیا اور ابھی آہستہ آہستہ واپس لوگ آ رہے ہیں تو بس جیسے ہی آئیں گے تو نکلتے ہیں ہال کی طرف جہاں پہ اوینیو انہوں نے سیلیکٹ کیا ہے جا کے وہاں پہ سین دیکھتے ہیں کیا سین ہے کیا حساب ہے کیا کتاب ہے بھائی صحیح ٹیڈ والی بھوک لگی ہے اور منڈ کے کھانا کھائے گے میرے پاس اپنی ٹیم بھی ہے شاہز بھائی بھی ہے اور حسین بھائی بھی ہے ماز بھی کھا لیتا ہے تو صحیح منڈ کے کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ یہ بھائی بسم اللہ کرتے کرتے بارات سمجھلو شروع ہونے والا ہے مطلب نکلنے والے یہاں سے اور ایک ایکسیڈنٹ بھی ہو گئے لیکن الحمدلللہ الحمدللہ اللہ پاک نے خیر کر لیا پاکی راستے میں تجھا ساتھ دین لوگ زخمی آیا ہیں سیرف تین لوگ زخمی آیا ہیں دو لوگیں تو میں نے آپ دیا تھانگے کی راجتے ہیں یہ دالیال بھائی کاراچی سے ابھی ابھی پہنچے ان میں چشمدید گوا لیں جس طرح سے ایک اس انسیڈنس کے آپ چشمدید گوا اس انسیڈنس کے آپ چشمدید گوا ایک ہے جس طرح تباہ کیا ہے میں نے پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا ظلمی واقعی گاڑی تباہ کی ہے جان بوچ کی گاڑی چھڑائی ہے اس پر پاکستان میں ایسی ہوتا ہے بھائی کچھل رہا ہوتا ہے دیکھیں آپ کے سامنے یہ سب سے زندہ مسال سے بڑی نہیں ہو سکتی اللہ پاک ہمارے پاکستان کے حال پہ رحم کرے اگن اگن ڈکی کے حال پہ رحم ہو ہی گیا ہے یہ جو بھی سین ہونے والا ہے نہیں ڈکی کے حال پہ رحم ہی ہو رہا ہے تو چلتے انشاءاللہ ادھر ملتے ہیں وہاں پہ شکل لگاتے ہیں وہاں پہ سارے پلانز ہیں ابھی یہاں پہ تو اندھیرہ ہو گیا تو اب کیا پلان کرے تو پلانز سارے ادھر ہیں اور ادھر ہی ملتے ہیں ڈائریکٹ ہاں تو بھائی شادیہ ٹینڈ ہو گئی ہے بارات سارا سین سب کچھ ہو گیا ہے ابھی بھی وہاں پہ ہے وہ لوگ جو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں اصل میں یہ ہال ہے لیکن یہاں پہ گائیز آپ سماؤگ چیک کرو صرف یہ سماؤگ چیک کرو لٹرلی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوں انتہائی تھگ گئے ہیں میں رات کو ساڑھے تین بجے سویا اور صبح ساڑھے آٹھ بجے اٹھا اس کے بعد بارہ بجے میں ڈرائیونگ پہ بیٹا سیدھا ساڑھے تین بجے دوپہر کو لہور پہنچ گئے ڈکی بھائی کے پاس ساڑھے تین چھار بجے اس کے بعد سے نہ سوئے ہیں نہ کہیں پہ بیٹے ہیں نہ کہیں پہ لیٹے ہیں تو تبیت انتہائی سخت خراب ہے لیکن بس یہ بارات بھی اٹینڈ کرنی تھی اور مطلب ڈکی بھائی گئے رہے تھے کہ بارات اٹینڈ کر کے ہی جاؤ تو ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے کیا کر سکتے ہیں تو ابھی الحمدللہ سارا سب کچھ ہو گیا ہے بس خالی نکل رہے ہیں وہ لوگ بھی گاڑیاں نکال رہے ہیں میں نے گاڑی میں ہیٹر بیٹر آن کیا تو سیدھا چلتے ہیں ادھر اور میں بالکل بھی نہیں ریکارڈ کر رہا اس کی مین ریزن یہ ہی ہے کیونکہ آل لیڈی کافی لوگ ہیں دوسری بات یہ میرے سادھ ہیں ماز بھائی ہم ساتھ ہی ہیں میں اور ماز حسین اور شاز ہم ساتھ ہی ہیں تو اسی لیے میں نہیں کر رہا بلوگنگ کیونکہ ماز بھائی کے دیلی بلوگنگ چل رہا ہے تو جب مجھے ٹیم ملتا ہے تو میں ایک آتا کلپ بغیرے ریکارڈ کر لیتا ہوں باقی سین ہمارے انشاءاللہ بہت مزے کے ہیں آگے جا کے بہت مزا آئے گا بس دیکھتے جاؤ سرکھ یہ بتا تم تو نظری نہیں آرہے اس میں بھائی ابھی آرہے ابھی آرہے دیکھو ابھی نہیں آرہے ابھی نہیں آرہے دیکھو کتنا کتنا ڈیفرنس ہے اب آگیا ابھی آگے بس ٹیگ ہے ہم نے نگا لیا لیٹرلی لٹرلی لٹرلی جو ہے نا مطلب لائک زیرو اکپنسی ہے مطلب لائک زیرو زیرو بیزیبیلیٹی ہے زیرو لائک تین فوٹ یا دو فوٹ کے فاصلے میں آپ کو بندے کی شکری نظر نہیں آرہے ابھی ویسے ہم لوگ جائیں گے کیسے جاڑی میں جائیں گے نا جاڑی میں تو دکھے رہے کیسے آپ کو آلہ اللہ خیر کرے گا بھائی سردی بھی بہت ہے اور تھک بھی بہت گئے تو ملتے ہیں گر پہ ہلو ویلکم 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 ٹو موٹر وی بھائی ہم اس ٹائم موٹر وی پہ ہیں اور لاہور سے ہم نکل گئے ہیں ہم نے ایک ہی دن شادی اٹینڈ کردی بارات کیونکہ ہم نے جانا تھا آگے ہماری کمیٹمنٹس تھی اس وجہ سے ہم دوسرے دن یا دوسرا فانکشن جو تھا اس کا بنیمہ وہ نہیں آئیڈنٹ کرسے کے ساتھ بھائی کا تو اب اس ٹائم ہے ہم موٹر وی پہ ہیں اور بھوک بہت گندی لگی ہے کیونکہ ہم اٹھے ہیں اور سیدھا گاڑی سٹارٹ کر کے نکل گئے کیونکہ ہم نے کہا یار موٹر وی پہ اگر ہمیں فوج مل گئی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا ہمیں ادھے لکھنا پڑے گا تو اسی لئے ہم اٹھ کے جلدی ہی بس گاڑی سٹارٹ کر کے نکل گئے کچھ کائے پیے بغیر بھوک بہت زیادہ لگی پھٹا پھٹ سے کھاتے ہیں کھانا پھر اس کے بعد اپنا سفر کنٹینیو رکھیں گے اور ہم نے جانا بھی ہے کافی دور سفر ہمارا کافی رہتا ہے تو تھکاوڑ بھی ہوگی اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ فوج ہمیں نہ ملے راستے میں کوشش کریں گے کہ ہمیں فوج نہ ملے اور بینہ کسی فاری کہ ہم پڑا پڑ سے پہنچ جائے اپنی جگہ پہ تو سب سے پہلے کھاتے ہیں کھانا then پھر اس کے بعد نکلتے ہیں بھائی